اسلام علیکم دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی پروپٹی کو کلیم کر لے کہ یہ جیدات میری ہے مساق کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کار میری ہے تو اگلا سوال جو آئے گا کہ یہ کار خریدنے میں پیسے کہاں سے آئے اب سوال بس اتنا ہی ہے کہ انہوں نے وہ جو آف شورز کمپنیز کو قبول کر لیا کہ وہ ہماری ہیں اب وہ جو ان کی ہیں تو اگلا سوال جو عدالت ریز کر رہی ہے اور کرے بھی بار بار کرے گی وہ یہ ہوگا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں اصل میں ان کو اسٹیبلش کرنا ہے پیسے کی ٹریل کو کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور دوسری سٹیج ہے کہ پیسہ کس قانون کے تحت ملک سے باہر گیا یہ دو ہیں اس کے امپورٹنٹ انگریڈینٹس اس کے یہ دو ہیں امپورٹنٹ فیکٹر ایک کہ پیسہ کہاں سے آیا اتنا اور دوسرا یہ پیسہ ملک سے بار کیسے گیا یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے اسٹیبلش کرنی ہے نواز شریف اور اس کے بچوں نے بات یہ ہے کہ جب یہ جداد خریدی گئی اس وقت اس کے بچے جو تھے وہ کوئی بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کے تھے تو ان کے پاس کونسی کوئی کسوٹی تھی کہ جس کو وہ ٹچ کرتے تھے وہ سونا بن جاتا تھا بات یہ ہے کہ ضروری بات ہے کہ وہ باپ کی کفالت میں تھے اور باپ نے پیسے دیے اور آج انہوں اپنا کہ قطر کا کوئی جو ہے امپورٹنٹ آدمی بات یہ ہے یہ ہیر سے ایوڈنس ہے اس کا بیٹا کہہ رہا ہے میرے باپ نے دیا تھی اس نے اپنے باپ سے سنا ہے جو سنی سنائی جو بات ہوتی ہے قانون کے اندر سنی سنائی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی کیونکہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیر سے ایوڈنس اس نو ایوڈنس کہ وہ سنی سنائی بات جو ہے وہ قانون شہادت کا مطابق عدالتے اس کو غور نہیں کرتی اب عدالتے کہا کہ ہم پھر اس کو بلاتے ہیں وہ آپ اس کو لے آئیں گے کیونکہ آپ سنی سرائی بات کر رہے ہیں ہم اس کو پوچھنا چاہتے ہیں ڈیٹیل میں تو اس پر بھی وہ فوٹ ڈریکنگ کر رہے ہیں تو چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک ایسے نیٹ میں آ چکے ہوئے ہیں جس نیٹ سے ان کو نکلنا مشکل ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ پاکستان کے عوام کی جیت ہوگی یہ عدلیہ کی جیت ہوگی یہ انصاف کی جیت ہوگی کہ جو فیصلہ جو آئے گا کہ جب اس ملک میں کرٹشن کا خاتمہ ہوگا اس ملک میں ایک صحت مند گورنمنٹ آئے گی اس ملک میں جہوریت آئے گی اس ملک پہ قانون کی باردتی آئے گی thank you very much ملک Sung seriously ملکہ ملکہ